اور اب وقت ہے چوبیس کے چوسر کا جس میں آج بات چوبیس کا دنگل اور کیا چلے گا باہو بل جی ہاں چوبیس کے چوسر میں بات چناو میں باہو بل کے پرابہاو کی ہم کریں گے چوبیس کے لوگ سبھا چناو کی سرگرمیاں تیز ہیں ہر پارٹی جیت کی تیاری کے ساتھ میدان میں اتر رہی ہے لیکن یوپی ٹوبیہار کے دنگل میں باہو بل نے سیاسی پارہ ہائی کر کے رکھ دیا ہے پہلے یوپی کے باہو بلی دھنانجے سنگھ زمانت پر باہر آئے چناو کی دوران اس کے بعد اب مونگیر کے چھوٹے سرکار یعنی کہ باہو بلی آنانت سنگھ بھی پندرہ دن کی پیرول پر باہر آ چکے ہیں اور مونگیر سے جی ڈی یو پرتیاشی للن سنگھ کے سمرتن میں چناوی پرچار کر رہے ہیں حالانکہ چناو سے این پہلے باہو بلیوں کے باہر آنے سے وپکش حملہ بر ہو اٹھا ہے سوال اٹھا ہے کہ جو کبھی ان کے لئے اپرادی ہوا کرتے تھے آج سنت کیسے بن گئے کیا باہو بلیوں کے چناوی اینٹری سے سیاسی سمکرن بدلنے بالا ہے آج دیکھئے چوبیس کا دنگل کیا چلے گا باہو بل دیش کی راج نیتی کے دو سنٹر پوائنٹ بیہار اور اتھر پردیش ایک دیش کی سیاست کی پاڑ شالہ تو دوسرا دلی تک پہنچنے کا گلیارہ ہندوستان کے راج نیتک بھوگول میں چمکنے والے دو راجیوں میں چناو کوئی بھی ہو ایک فیکٹر ہمیشہ کھلو بلی مچاتا ہے اور وہ ہے باہو بلیوں کا فیکٹر تمام پاٹیاں سرکاریں ہر قوایت قانون چناو میں باہو بلیوں کے ورچس کو روکنے میں کم تر ہی ثابت ہوئی اور دوہزار چوبیس کا چناوی چو سر میں ایک بار پھر باہو بلی فیکٹر کی گونج سنائی دینے لگی تازم آملہ بیہار کا ہے جہاں بیہار کے باہو بلی لیڈر اور مقامہ سے پورو ویدھائک انیمت سنگھ کو پندرہ دن کی پیرول مل گئی جیسے ہی انیمت سنگھ بے اور جیل سے باہر نکلی جیل کے باہر سمرتکوں نے بھول مالا پہنا کر ان کا سفاغت کیا جس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ کر سیدھے اپنے گاو کے طرف نکل گئے موچھو پر تاں چاروں طرف سمرتکوں کا ہو جو اور چھوٹے سرکار زندہ باد کے نارو کی گونج بیہار کے باہو بلی نیتا اور مقامہ سے پورو ویدھائک انیمت سنگھ نے پیرول پر باہر نکلتے ہی للن سنگھ کی جیت کا دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ للن سنگھ پانچ لاکھ ووٹوں سے جیت رہی اشوک مہتو کو کوئی جانتا تک نہیں ویسے تو بیہار میں لوگ سبح چناؤں کے دران باہو بلیوں کی انٹری پہلے سے ہو چکی ہے لیکن ایک اور باہو بلیوں کی انٹری نے رازلک تیپان کو اور گرما دیا ہے دارشل بیہار کے پٹنا کے بیورجل میں بند پورو باہو بلی بیدھائک اننسی کو آج پیرول پر باہر کیا گیا ہے انہیں پندرہ دینوں کا پیرول دیا گیا ہے اور یہاں پیرول کی ارجی پہلے سے لگائی گئی تھی کیونکہ انہیں اپنے پاریواری سمپتی کا بٹوارہ کرنا تھا اس رہائی کے بعد اننسی اپنے سمرتھوں کے ساتھ مقامہ پہنچے جہاں انہیں بڑی گم جوسی کے ساتھ ان کا سواگت کیا گیا آپ کو بتا دے گی پاریوار میں زمین کے بٹوارے کو لے کر اننس سنگھ نے پیرول کی ارجی دی دی جس کے بعد راجی سرکار کے گرہ منطرالے نے ان کی پیرول منظور کر لی جس کے بعد پندرہ دن کے پیرول پر اننس سنگھ باہر آئیں یوں تو اننس سنگھ کو یہ پیرول زمین سممندھی کاریوں کو لے کر دی گئی پر اس کی ٹائمنگ کو لے کر سوال اٹھ رہیں کیونکہ مونگیر میں تیرہ مائی کو متدان ہے اور اس کے ٹھیک پہلے اننس سنگھ پیرول پر باہر نکلے وہ مقامہ سے کئی بار ویدھائک رہ چکے مقامہ بھی مونگیر لوگ سبھا سیٹ کا ایک حصہ اننس سنگھ کے جیل جانے کے بعد ان کی پتنی نیلم دیوی مقامہ سے ورطمان میں ویدھائک ہے ایسے میں راجنیتک گلیاروں میں اس بات کے چرچہ زوروں پر ہے چناؤں میں للن سنگھ کو جتانے کے لیے اننس سنگھ کو جیل سے باہر نکالا گیا کسی کو سرکار پیرول پر دے لیکن یہ سرکار میں بیچینی بڑھ گئی ہے اب چاروں اور بیہار کی جنتہ تیار ہے اب سرکار باہو بل دھن بل کا پریوک کر رہی ہے اور باہو بل دھن بل کے بھروسے چاہ رہی ہے کسی طرح سے کچھ سیٹ جیتنا یہ سمبھو نہیں ہے یہ جن بل اس بار تیجسوی جادب جی کے ساتھ جو جنتہ کا بل ہے وہ لوگتنطر میں سب سے بڑی طاقت ہے جن لوگوں نے سرکار میں رہتے ہوئے اننس سنگھ کو ایک ساجیس کر کے کیس میں پھسانے کا کام کیا آج اپنے اپیوک کے لیے ان کو پیرول پر رہا کر کے اور بھوٹ مانگوانے کا کام کرائی ہے کہاں تک نیائے سنگت ہے اور چناو آئے ہوگی سب کچھ دیکھ رہے ہیں پیرول ایک پولٹیکل اپکران بن کے رہ گیا ہے اور اگر کسی بھی دیش میں کسی بھی راجی میں اگر پیرول ایک راجنیتی کو اپکران بن کے رہ جاتا ہے تو کیا ہی کہیں مکھے کانون چاہ ادھر آر جیڈی نیتا اور بیہار کے پوروے ڈپٹی سی ایم نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جب تک آنند سنگھ آر جیڈی کے ساتھ تھے تو اپرادی تھے اب جیڈیوں کے ساتھ ہیں تو سنت ہو گئے ادھر بپکش آنند سنگھ کے باہر نکلنے کو لے کر ڈڈی اے پر ہملاور ہے تو وہیں دوسری طرف انڈیے کے نیتاؤں کا صاف کہنا ہے کہ یہ کانونی پرکریہ ہے اور سرکار کا اس میں کوئی رول نہیں کانونی پرکریہ کا حصہ جب بھی لوگ اس طریقے کے سوال اٹھاتے ہیں وہ لوگتندر کا چوتھا ستم جڑی شریف اس کو نکاتے ہیں اس کے اوپر سوال اٹھائے دیں آپ دیکھ رہے نا سب بہو بولی تو انہی کے پاس ہے انہی کے ساتھ ہے نہیں ہمارے نیتا جو ہے مانینی پردھان منتری نریندر موڈی جی مانینی مکھ منتری نیتیش کمار جی کی ان کی جو کرسمائی جوڑی ہے سب لوگ پسند کرتے پورے دیش کی اور بیہار کی جنتہ پسند کرتے مقامہ میں آنند سنگھ اوام ان کے پریبار کی کافی پکڑے آنند سنگھ کو اکی فٹی سیون برامت کی ماملے میں سسا ہونے پر ان کے سماعت تک نیتیش کمار کے سرکار سے ناراضح چل رہے دی یہی وجہ ہے کہ سرکار نے آنند سنگھ کو چناف سے ٹھیک پہلے پیرول پر باہر نکالا جس سے کہ ان کے سمرتکوں میں سکراتمک میسج جائے اور وہ جدیو پرتیاشی کے لیے زیادہ محنت کر جائے جیل سے نکلنے کے بعد آنند سنگھ بوکامہ کے ویبھن مندروں میں پوجہ ارجنا کرنے کا کارکرم انہوں نے تیہ کیا اس دواران سمرتکوں کا جھٹان بھی ہوگا اور چناوی باہول میں اس کا سکرات مکسر انڈی اے پرتیاشی کے روپ میں نشت روپ سے پڑے گا ادھر للن سنگھ کے سامنے موقامہ سیٹ اس وقت چنوٹی بنی ہوئی کارڑ لالو یادو نے یہاں کوکھیات گینگسٹر رہے آشوک مہتو کی پتنی کو چناوی میدان میں اتارا یعنی دو باہو بلیوں کے بیچ اس سیٹ پر اپنے اپنے امیدواروں کو جتانے کے ساتھ ساتھ خود کے ورچسو کی بھی لڑائی آشوک مہتو پچھلے دنوں ہی جیل سے باہر آیا اور اب للن سنگھ پیرول پر جیل سے باہر آ چکے ایسے میں جانکار مانتے ہیں کہ للن سنگھ کو انانت سنگھ سے بڑی امیدیں بھی ہوں گی آننت سنگھ نہ کیول مقامہ بلکی پورے مونگیر لوگ سبھا سیٹ پر اپنا پر بھاو دکھا سکتے اور اس کا فائدہ سیدھے سیدھے للن سنگھ کو مل سکتا ویسے تو انانت سی کو پندرہ دن کا پیرول ان کے پارواری سمپتی کے بٹوارک لے دیا گیا ہے لیکن لوگ سبھا چناؤ کے پہلے جس طریقے سے انہیں پیرول دیا گیا اس کی ٹائمنگ کو لے کر سوال اوٹ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ تیرہ مئی کو مونگیر لوگ سبھا چھتر میں ماددان ہونا ہے اور مونگیر لوگ سبھا چھتر کا یہ خصہ ہے موکامہ بیدھان سبھا چھتر جہاں سے فیلوک انانت سنگھ کی پتنی وہاں سے بیدھایاک ہیں مانا جا رہا ہے کہ انانت سنگھ کے پیرول پر اس رہائے کی پیشے کہیں نہ کہیں انیتہ دیوی کو چنانوی میدان میں اتارا ہے اور اسی کے جواب میں ایک بار پھر ایک بہوالی کی انٹری یہاں کی گئی ہے اب انانت سنگھ کے جیل سے پیرول پر باہر آنے سے کئی سیاسی مائنے نکالے جا رہے ہیں حالانکہ مونگیر میں لالن سنگھ سے سمرتھن میں انانت سنگھ لگتار جن سمپر کا چلا رہے ہیں اور ایسے میں مونگیر میں انانت سنگھ فیکٹر کیا ہے آخر انانت کیسے پورا سیاسی گناہ گنت بدل سکتے ہیں چلیے ایک ایک کر کے وہ آپ کو بتاتے ہیں کیوں یہ کہا جا رہا ہے مونگیر میں انانت فیکٹر کیسے کام کر سکتا ہے دیکھیں کارن نمبر ایک مونگیر میں چھوٹے سرکار کے نام سے ان کی ایک اچھی خاصی پہچان ہے انانت سنگھ کی طاقت کا انداز آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہیں مونگیر میں لوگ چھوٹے سرکار کے نام سے بلاتے ہیں خاص کر گریبوں میں ان کی پہچان ایک رابن ہوڈ نیتا کے طور پر ہے دوسری بڑی بات کیا ان کے پکش میں جاتی ہے دیکھیں مونگیر کی مونگیر کی موقامہ سیٹ سے چار بار کے بدھائک ہیں موقامہ سیٹ جن پر ان کا برچسورہ یہاں سے چار بار بدھائک رہے جیل میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے جب لڑا تھا تو جیت حاصل کی تھی اور ایسے ان کی طاقت کئی مائنوں میں لالن سنگھ کے پکش میں ایک بڑا رول ادا کر سکتی ہے زیادہ تر بھومیہاروں کی یہ پسند ہے مونگیر میں بھومیہار نرنائک بھومیہار میں اتنا بڑا ووٹ بینک زیادہ مددہ بھومیہار جاتی سے ہی یہ پر آتے ہیں آنانت سنگھ خود بھومیہار جاتی سے آتے اس کا کارن یہ ہے اور اس ورگ میں لوگ انہیں اپنا نیتا مانتے ہیں اور بھومیہار آسان ہوتی نظر آتی ہیں وہ مونگیر کا جاتی سمی کرن یہ سمجھ بھی ضروری ہو جاتا ہے اور اس کے مادیم سے آپ کشوہا کی دو لاکھ ہے یاد کی دی دی لاکھ مسلم دیکھیں نبی آدھ جوڑ لی جی اور مسلم موٹ بینک جو نبی ہزار یہ جوڑ لیں تو یہ ہو جاتا ہے انڈیا کا ووٹ بینک اور ایسے میں یہ جو فائٹ ہے یہ ٹککر کی فائٹ نظر آتی ہے یعنی انتہ سنگھ بھومیہار جاتی سے ہیں تو اشوک مہتور ان کی پتنی کرمی جاتے کہیں اور یہ فیکٹر اگر کام کرتا ہے تو پھر ایک اچھی فائٹ منگیر میں دیکھنے کو ملے گی اور دیکھنا ظاہر طور پر دلچسپ ہو ہوگا چوہویس کے چناؤ میں منگیر میں للن سنگھ بنام آنیتہ دیوی کی جنگ میں بازی کون مارتا ہے کئی باہوبالی نیتاؤں نے اپنے دلوں سے پتنیوں کو ٹکٹ بھی دلا دیا سولہ سال جیل میں سزا کاٹنے کے بعد پچھلے سال اپریل میں آنند موہن کو رہا کیا اپنے اپرادھک ریکارڈ اور سزا کے کارن آنند موہن خود تو چناؤ نہیں لڑ سکتے اسے لیے باہوبالی آنند موہن نے اپنی پتنی لولی آنند کو چناؤ میدان میں اتار دیا باہوبالی آنند موہن کی پتنی لولی آنند کو جیڈیو نے چناؤ میدان میں اتار رہے لولی آنند شیو ہر لوگ سبھا سیٹ سے جیڈیو کی پرتی آشی آپ کو بتا سبھا چناؤ میں لولی آنند آر جیڈی کے ٹکر پر چناؤ لڑی تھی لیکن چناؤ ہار گئی لیکن اس بار لولی آنند نے پالا بدلہ اور آر جیڈیو چھوڑ کر جیڈیو میں شامل ہو گئی اور چناؤ لڑ رہی باہوبالی آنند موہن خود شیو ہر سیٹ سے دو بار سانسد رہ چکے آنند موہن 1996 اور 1998 میں شیو ہر لوگ سبھا سیٹ سانسد چنے گئے سزا ملنے کے باہوبالی آنند موہن کے دھمک شیو ہر لوگ سبھا سیٹ پر کم ضرور ہوئی لیکن اب آنند موہن جیل سے باہر اور جیڈیو اتر پردیش ڈلی کے سیاست تک پہنچنے کا گلی آ رہا اسی یوپی کے سیاست میں ایک وقت تھا جب باہوبالیوں اور اپراد کی دنیا کے ناموں کا بول بالا تھا لیکن اب اتر پردیش کے سیاسی پیچ پر باہوبالی نیتہ دھیرے دھیرے ندارت ہونے لگے لیکن لیکن سمانت پر باہر آنے کے ساتھ ہی جون پور لوگ سبھا سیت پر سیاسی سمی 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 دھرنجے سنگھ خود چناب تو نہیں لڑ سکتے لیکن اپنی پتنی شریقلہ سنگھ کو بہوجن سماج پارٹی سے ٹکٹ دلوانے میں وہ کامیاب رہے دراصل مایوطی شریقلہ بھی جون پور کی جلا پنچ اج ہے دھرنجے سنگھ اس بار نردلی امیدوار کے طور پر جون پور سے اپنی قسمت آزمانے جا رہے تھے لیکن ایک ماملے میں ان کو سجا ہو گئی سجا بھی دو سال سے زیادہ کی تھی لہذا دھرنجے سنگھ خود جون پور کے بعد اپنے پیٹا کو اپنی جگھے بدھائک کا چناؤ جگویا اور پتنی کو زلہ پنچ ادھکش کا چناؤ بھی دھنجے نہیں جگویا یعنی دھنجے سنگھ رسوخ یہاں صاف نظر آتا ہے جس طرح ہمارے خلاب گھیرابندی کی گئی تھی تاکہ ہم چناؤ سے دور رہے ہیں پہلے تو پارٹیسی پیٹ نہیں پارٹیسی پیٹ پیٹ ہم آگے بھاگ ہی نہ لے سکے ہماری پتنی کو بہو جان سماج پارٹی نیا سے پتی بنائے بہن ماتی جی 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 اس میں انہوں کے منصہ تھی کہ ہم اس چناؤ میں سمیل اتنا ہو پائیں اور میں تاریف کروں گا اپنی پتنی جنہوں نے چناؤتی بھرے سمیے میں چناؤتی کو سکرکار کیا اور اپنا قدم آگے بڑھایا ترکونی مقابلے میں جان پور سیٹ سے تیسرے امیدوار کے طور پر دھننجے سنگھ کی پتنی شریق اللہ بسپا کی اور سے چناؤ میدان میں تو پور ومندری بابو سنگھ کشواہ پر دعاف کھیل کر اس سیٹ پر چناؤ کو دلچسپ بنا دیا ہے